اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد حرم اللہ علیہ وسلم آتا ہے بڑی عظیم شخصیت مولانا علیہ وسلم کر سب پہلا پیشن آتا ہے اسلام علیکم کر سب میری بہن کو پیشلے سولہ سال سے عصیب کا مسئلہ ہے اس کا مائدہ بھی خراب ہے جن کی دردکن بھی تیز ہو جاتی ہے اور رات کو میند بھی نہیں آتی بہت برے خواب آتے ہیں اور اس کے پیلوں کے ناخن بھی کالے ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جتنی بھی نشانیاں اس مریضہ میں پائی جا رہی ہیں یہ تقریبا جادو کی نشانیاں ہیں اور جادو کی وجہ سے جو انسان کے اوپر خویز قسم کے جنات مسلط ہو جاتے ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ دم درور کروائے ہیں کچھ حفاقہ ہوتا ہے تو پھر طبیعت اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں یہ در حقیقت جو شیعتین مسلط ہوتے ہیں جب آپ کلام پاک پرواتے ہیں کسی عامل سے وہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کرتا ہے اسمہ حسنہ کے ساتھ دم کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے یہ شیعتین پیچھے ہر جاتے ہیں جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو سائل ہیں جو مریض ہیں یہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا علاج ہو گیا ہے انہوں نے اللہ والے سے عامل سے اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے تو وہ فوری طور پر پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ کرتے ہیں تو یوں ہی ایسا ہوتا ہے کہ مریض پہلے سے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جائے تو علاج معالجے کے لیے ایک تو عامل کامل ہونا ضروری ہے یعنی جو بندہ علاج کرے اس کا عامل کامل ہونا ضروری ہے وہ کیس کو اس طریقے سے ہاتھ ڈالے کہ جادو کو ہر زاویہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جادو کو جڑ سے نموہ کر اگر ان کے میدے میں ہے اگر جگر میں ہے دماغ میں ہے بندش لگی ہوئی ہے تو عامل کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس جادو کی پہچان کر سکے کہ اس کے اوپر عامل کون سا ہے تو پھر اس کا عراج کرے وہ قرآن و سنت سے انشاءاللہ جب کیس مکمل طور پر شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا تو پھر دوبارہ مسائل نہیں ہوگی تو مولان صاحب ان کو لائک کرانے کیلئے کیا کرنا چاہیے آپ سے کنٹنٹ کرنا چاہیے ہیں ایدھر آنا چاہیے آپ کے ساتھ ان کو دونوں طریقے ہیں بے شک یہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم الحمدللہ مختلف قسم کے کورسز کرواتے ہیں مریضوں کو کہ جادو جرنات جر سے ختم ہو جاتا ہے اور نو دنوں میں بھی ختم ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ ایک خاص عمل ہے کہ ایک رات میں بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی اس طرح بھی اور اگر خود سے علاج کرنا چاہیں آپ نہ تو چند چیزوں کو معمول بنائیں نماز کی پبندی کریں اور ہر وقت پاس گزو رہنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے مریض خود یہ مریضہ ہیں یہ خود یا پھر ان کے در والوں میں سے کوئی بھی روزانہ سو مرتبہ سور پاتھ ہیں پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پیلائیں اور اسی طریقے سے معافظت ہیں یہ طولہ صورتیں بھی سو سو مرتبہ پانی پر دم کر کے پیلائیں ترتیبیاں بنائیں کہ فجر کے بعد سور پاتھ اپنڈ ہیں اور عشاء کے بعد آخری قرآن مجید کی دو صورتیں پڑ کر پانی کے اوپر دم کریں اکتالیس دن میں ایک بھی ناغہ نہ کریں اگر ایک بھی ناغہ کیا تو مسمع پھر سے پھرہ ہو جائے گا اور مریضہ پہلے سے زیادہ شدت میں آگے گا آپ نے مسئلہ سن لیا ہے اس برمہ گئے انشاء اللہ نشوالے موسیقی